اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ذکر فرمایا اور فرمایا کہ سنو میری بات صحابہ اکرام علیہ مردوان جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور انہیں اس بات کا پورا یقین ہو گئے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دار فانی سے رخصت ہونے والے ہیں اور رفیق عالیٰ کا سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنے والے ہیں تو وہ آگے بڑے اور سرکان سے خجبے کے بارے میں کچھ عرض کیا تو یہ کہ سرکان صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت قاب بن مرہ کہتے ہیں سرکان نے کہا کہا کہ میرا ممبر اٹھاؤ اور چلو اور صحابہ کہتے ہیں صحابہ سے حضور نے ایسے بات فرمائی جسے زندوں سے بات کی جاتی ہے کیسے بولو اب میں صرف اہل الحدیث سے یہ پوچھتا ہوں یہ جو حضور کا انداز تھا یہ دین ہے کہ میں کیونکہ یہ دین ہے میں نے کہا یہ انداز کا اطلاع جو راوی خود کہہ رہا ہے کہ حضور نے ایسے بات کی جیسے زندوں سے کی جاتی ہے یعنی اس کو بھی یہ پتا ہے کہ زندوں سے یوں بات کی جاتی ہے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے یوں بات کی خبر والوں سے جیسے زندوں سے کی جاتی ہے یہ تو صحابی کا نظریہ تھا مجھے یہ بتا کہ سرکار کا کیا نظریہ تھا بات کرتے ہیں سمجھ رہے میری بات آپ سرکار جب ایسی بات کر رہے ہیں یعنی مثال کے طور پر ایک چیز جو سن نہیں سکتی ایک چیز جو بول نہیں سکتی ایک چیز جو سمجھ نہیں شکتی ایک سی چیز جو ہے وہ ادراک و صلیت نہیں رکھتی مثال جو طور پر یہ دیوار ہے اور کوئی شخص دیوار کے آگے کھڑے ہو کر بڑی زبردست انداز میں بات کر رہا ہو جیسا ابھی ابھی اس نے سلام کر کے آپ کی خیلیت پوچھی تھی اسلام علیکم و رحمت اللہ خیلیت سے مزاج بخیر بچے ٹھیک ہیں یہی لبو لہجا اس نے دیوار کے آگے پیش کیا تو آپ یہ کہیں گے نا آپ یہ کہیں گے اس کا دماغ چل پڑا ہے اس کا دماغ چل پڑا ہے یہ تو اس سے بات کر رہا ہے یہ اس سے بات کر رہا ہے کہ جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے تو جب دیکھنے والا اس کو بے اعتبار توحمت اور آر کے کہے اور یہ اصول اور نظریات نبوت میں سے ہے کہ نبی کا کوئی بھی فعل اور عمل ایسا نہیں ہوتا جس سے کسی اور کو اس کو مقدم کیا جائے یا اس سے لوگوں کے اندر اپنی ذاتی صلاحیتوں میں تنفر اور گھنہ ہے نہ ان کے وجود کے اندر ایسا پھر مرد ہوتا ہے نہ ان کا مزاج نہ ان کے فیشل کے اندر ایسا کچھ ہوتا ہے نہ ان کی نظمتوں کے اندر ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جس سے ان سے کسی بھی حوالے سے تنفر ہو ایک آدمی تو ہمارے سامرے پڑا لکھا آدمی ہم سے ملے اور جا کر دیوار سے بات کرے ہماری طبیعت میں تنفر آئے گا اس کے لیے یہ تو پاگر آدمی ہے یہ چلا ہوا ہے اس کا دماغ چل گیا ہے یہ دیوار کا آگے کھڑا ہے لیکن صحابی جو یہ نظریہ پیش کر رہا ہے اور اس کے بعد حضور کی دسلوسی بھی کر رہا ہے اور علماء اس رسول کو مرتب بھی کر رہے ہیں کہ نبی کا کوئی بھی فیر ایسا نہیں ہوتا جس سے تنفر کیا جائے تو پتا چلا کہ صحابی نے تو اپنے انداز میں تعبیر کیا جیسے نبی زندہ سے بات کر رہے ہیں اور نبی نے جو بات کی ہے وہ اس نظر یہ سکی ہے کہ یہ زندہ ہے اور سن رہے ہیں کسی لیے وہ تنفر نہیں ہے سمجھ رہے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ اصول ٹوپے گا کہ جس میں نبی کا کوئی فیر اور عمل ایسا ہو کہ جس سے تنفر پائے جائے خیر سرکار لڑ کر آئے حضرت کار بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد پھر حضور کو خدمہ دیتے وہ نہیں دیکھا یعنی ان کا اپنا ایک مشاہدہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سرکار نے نفیقالہ کے سفر فرمایا تو سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شرک عدیس ہے کتاب القوسر کے آخر مہی عدیس اور بالکل آخر عدیس ہے سرکار نے سب کو بٹھا کر ایک بڑا طبیل خدمہ دیا اور طبیل خدمے کے اندر پہلے ان کو مطمئن کیا انی فرط لکم گبران نہیں میں تمہارا پیش رو ہوں گبران نہیں لوگ کہیں جے نبی کو انجام سے خبر نہیں تو میں نے کہے بخاری کے ترجمہ پھر کیا کرتے ہیں یہ فرط کا کیا معنی کرتے ہیں آپ انی فرط لکم حضور فرمایا میں تمہارا منتظر ہوں حضرت و سر پر گبرانہ نہیں یعنی حضور ان کو یہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں صحابہ اکرام علی مرزبان کیونکہ حضور کی تربیت میں ہے نا تو جو بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی وہ سوال کرتے ہیں جواب دیتے ہیں اب ان کی بیچینی زبان حال میں سوال کر رہی تھی حضور آپ چلے گئے آپ چلے گئے ہیں کیسے ہمارے ماباب چلے جاتے ہیں اور پھر ہمارا ان سے رابطہ بحال بظاہر نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا زبان حال سے وہ کہہ رہے ہیں تو حضور نے اسی زبان حال سے ان کو جواب یہ نہیں دیا کہ آج جس طرح وہ قبروں کے اندر ہے اس طرح میں بھی ہوں فرما نہیں اینی فرط لکم وانا شہیدون علیکم میں حضر قوصہ کو تمہارا امتظار کروں گا وانا شہیدون علیکم بین سطور علامہ کرمانی کا حاشی بھی موجودہ سی بخاری میں فرمایا کہ میں تمہارے عمال کو دیکھ بھی رہا ہوں میں تم پر شہید ہوں اب میں کہتا جانبین سے کہنا مقالمے پر نظر رکھیں گے تو معنی کھلتا ہے یعنی صحابہ نے یہ درد اس لیے پیش کیا کہ اب لگتا ہے کہ حضور کا جو ہمارے سے خیر خیریت پوچھنے کا اور سمجھنے کا جو رابطہ وہ ٹوٹ جائے گا اس لئے کہ حضور رفیق آلہ کے سطر کر لیں گے اور جو قبر شہید نچلا جاتا ہے جو قبر نچلا جاتا ہے دوبارہ اس سے رابطہ نہیں ہوتا تو ان کی جو شخصیت اور ان کی باڈی لینگویج اور جو ان کا کردار جو وجود ان کا سوال منا ہوا تھا حضور رونی کا جوار دیا فرمایا وہ اور لوگ ہوں گے کو خبر نہیں ہوتی لیکن میرا سنو انا شہیدن علیکم میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تمہارے عمال کی قبائی دی رہا ہوں انی فرطن علیکم میں تمہارا قیامت میں پیش خیمہ ہوں اور فرمایا وَإِنِّي لَأَنظُرُوا إِلَىٰ حَوْزِيَ الْآلِ وَاللَّهِ لَإِنِّي خدا کی قسم ضرور با ضرور اور بعض باعت میں کہ انی لَأَنظُرُوا إِلَىٰ حَوْزِيَ الْآلِ کہ خدا کی قسم بے شک میں اس وقت اپنے حَوزِيَ قَوْزِيَ الْآلِ یہ خدوے کیوں نہیں پڑھے جاتے حجت الویدہ کے خدوہ پڑھا جائے گا صرف یہ خدوے نہیں پڑھا جائیں گے یہ خدوے پڑھے تاکہ معاشرے میں سے یہ فرقہ والیت ختم ہو فرمایا اِنِّي لَأَنظُرُوا إِلَىٰ حَوزِيَ الْآلِ میں اس وقت اپنے حَوز کو دیکھ رہا ہوں اس وقت میں اپنے حَوز کو دیکھ رہا ہوں وَإِنِّي اُوْتِيْتُ مَفَاطِحَ خَزَائِنِ الْعَرْضِ اور اس وقت مجھے زمین ورعسمان کی خزانوں کی کنجی عطا کر دی گئی اور آخری جملہ جو حضور نے شاہ فرمایا وہ یہ ہے مَا خَافُ عَلَيْكُمَن تُشْرِكُوا بَعْدِ وَلَكِن وَلَكِن اَن تَنَعْفُسُ فِيهَا او کما قال فرمایا ہاں میری عباد بھی سن لو میں تو تم مجھ سے مطمئن ہو گئے انہوں نے کہا جی حضور فرمایا پھر میں بھی تم سے مطمئن ہوں کہ وہ کیسے فرمایا مَا خَافُ عَلَيْكُمَن تُشْرِكُوا بَعْدِ مجھ اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے ہاں وَلَكِن خوف ایک چیز کا ہے اَن تَنَعْفُسُ فِيهَا تم دنیا کے جھگڑوں میں پڑ جاؤ گے تو جس کا خوف تھا وہ بتا دیا جس کا خوف تھا وہ بتا دیا اور جس کا خوف نہیں ہے اس کو منع کر دیا اب یہ سیدھی سی بات تھی سارا اختلاف ختم ہو رہا تھا بس دوست کہہ دیتے ہیں یہ تو صحابہ سے خطاب تھا ہم لوگوں سے تھوڑی تھا کہ جو یہاں پر آئے ہیں تو میں نے کہا صحابہ سے کیا خطاب تھا کہ صحابہ سے یہ خطاب تھا کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے میں نے کہا خطاب یہاں تو نہیں ختم ہوا خطاب تو آگے تک تھا کہ دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے میں نے کہا یہ بھی صحابہ سے تھا یہ بھی صحابہ سے تھا اور یہ کہو کہ نہیں جنا یہ فنانے کے لیے تھا یہ فنانے کے لیے میں نے کہا نہیں لیکن تو لاکر جملے کو جوڑ دیا گیا ہے اور یہ اصولی قوت میں صدرات کے لئے ہے ماہ قبل جملے کے اندر وہم اور یہ شک تھا اس کے رب کو آنے بیان کیا گیا ہے پتا چرا صحابہ تو پہلے ہی رب کریم نے آیتیں اتار کر ان کو قطی جنتی کہہ دیا ہے لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اکثریت کے لئے بات فرمائی ہے کہ میری امت اکثریت امت اجابت جو ہے وہ کبھی شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگی ہا دنیا میں اتار کراؤں ان کا رہے گا کبھی یہ بیج دیا کبھی یہ کر دیا کبھی یہ کر دیا کس میں وہ لگے رہیں گے مجھے اس بات کا ڈر ہے لیکن شرک ان کے دل میں نہیں آئے گا میرا قلمہ پڑھنے کے بعد یہ ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں اور میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں لفظہ شرک ہی کی وزاد کی آنے والا دوسرا مقدمہ حقوق کے والدین پر چند ناظر بحث میرے امام نے پیش کیا انشاءاللہ وہ میں آپ کی خدمت پر آئندہ درس میں زندگی رہی تو ارز کروں گا میں یہاں پر اس موضوع کو وقت مکمل ہو گیا اس ختم کرتے ہوئے اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی لیکن دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی یہ نہیں ہوگا یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ ہوگا پھر حضور نے اپنے خدا فرمایا فرمایا جس چیز کو میں منع کر رہا ہوں یہ نہیں ہوگا کچھ ظالم قرآن پڑھ کر میری امت پر یہی فتوے لگائے گا یعنی کسی بزنسمن کے پاس اگر کروڑ روپے ہیں تو اس پر کوئی خودکش نہیں پھٹے گا خودکش پھٹے گا تو اس پر پھٹے گا کہ جو میری محبت و تعظیم کی بات کرے گا اور اس کو ذہن دیا جائے گا یہ سارے مشرق ہیں یہ نہیں کہا جائے کہ یہ سیٹ ہے سیٹوں میں گھج کے پھڑیا ہو کہ دنیا داروں میں نہیں کریں گے فتوہ شرک کا دیں گے حضور نے فرمایا کہ میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ شرک نہیں ہوگا دنیا داری ہوگی انہوں نے اپنے انجل بھی چینج کیا ہے اپنا دنیا داروں میں جا کر پھٹتے تو کہا جا سکتا ہاں حضور نے فرمایا دنیا داری بہت ہوگی لہذا یہ تدارک کے لئے شاید ہی تجھ لوگ آگئے ہیں لیکن حضور جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں حضور یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ شرک نہیں ہوگا دنیا داری ہوگی شرک نہیں ہوگا دنیا داری ہوگی یہاں دنیا داری اپنے سامٹ ہی جا رہی ہے اور ڈیزل کے اور دیگر چیزوں کے پرمیٹ باتے جا رہے ہیں اور امت کو قتل کرنے کے شرک کا فتوہ لگایا جا رہا ہے یہ اس کے خلاف موجود ہے اور اس پر میں ایک آخری عیس پیش کرنا چاہتا ہوں جو مسلمہ بیانہ کے اندر موجود ہے اور یہ صرف شرک کی بزاعت کے لئے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا اکثریت شرک پر نہیں ہوگا شرک پر بولیے شرک پر شرک پر نہیں ہوگا یہ اس بات کی دریمی ہے اچھا اب ایک بات مزید ارز کر دی سن لیجی جو میرے ذہن میں آ رہی ہے شاید یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں نہ ہو لیکن میں کلیر کر دوں اکثریت کا اطلاع کب ہوگا دو ہزار آج کیا تاریخ ہے تیرا تاریخ داروہ مہینہ اور دو ہزار جارہ آج جو اکثریت ہے اس پر اطلاع ہوگا یا مستغلی میں اطلاع ہوگا یا ماضی میں اطلاع ہوگا لیکن اس کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ اکثریت میری توہید پر رہے گی امت اور میں شرک نہیں پھیلے گا اس کا اطلاع ماضی سے ہوگا کسی ہوگا جی ماضی سے ہوگا اب ماضی سے ہوگا تو بات ختم ہوگئی کیا ہم تب آج جو ہم کر رہے ہیں عمل چار سلام کر رہے ہیں سانے سواب کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں ماضی کی طرف ہم جا کر دیکھیں کیا سواب آدم یہ کرتے رہے ہیں یا نہیں اگر وہ کرتے رہے ہیں تو پھر یہ توہید ہے اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر آپ کا شرک فتح دلیس ہو سکتا سمجھنے آپ سمجھنے میری بات آپ اب آپ کہیں گے کہ جناب یہ اکثریت کو ماضی میں کیوں لیا آپ نے اس کی وجہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی کیا فرمایا ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت یہ یعنی بہنس میں پڑھنے کے بعد اٹھنے والے سوالات اور اللہ رب العالمین کے توفیق اور اس کے حبیب کے نال ان کے سب کے سرکار غوث آدم سے حل ہونے والی چند اگدہ کشائیہ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یعنی زبانہ طالبیلی میں سے یہ بات جہاں میں بھسی رہتی تھی کہ اس کو کلیر کس طرح کریں یہ قرم غوث آدم کہ آپ سنیے اس طرح کوئی شکال ہے تو الحمدللہ ہم اس کے لئے جواب دینے تیار ہیں پہلی باقش میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت میں سے ایک فرد بھی اگر اللہ اللہ کرنے والا ہوگا جہاں میں ترمیز کی حدیث ہے تو قیامت ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت اور دوسری جنہ پر حدیث ہے کہ میری امت کا ایک بڑا گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا اب یہ دو حدیث اپنے سامنے nossa اور حضور نے فرمایا سباد اعظم کی تباکرو بڑے گروہ کی تباکرو میری امت کا بڑا گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا میری امت کا بڑا گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور دوسری حدیث میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرے گا تو قیامت نہیں آئے گی یہ دونوں حدیثوں کو میں سامنے رکھ کر غور کرنے لگا کہ وہ ایک ہے تو وہ بڑا گروہ تو نہیں ہے ایک آدمی بڑا گروہ تو نہیں ہے نا ایک آدمی تو بڑا گروہ نہیں ہے اور حضور نے فرمایا ایک آدمی بھی ترے اللہ اللہ کرے گا قیمت نہیں آئے گی اور دوسری طرح فرمایا بڑے گروہ کتے بار گروہ تو میں نے دیکھا کہ اس حدیث کو سیلی دیکھیں آپ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا قیمت نہیں آئے گی تو ہے تو یہ تنہا اور حضور نے فرما بڑا گروہ ہمیشہ میرا حق پر رہے گا ہر دور میں بڑا گروہ رہے گا تو یہ تو ایک ہی رہ گیا ہے یہ بڑا گروہ کیسے سمجھ رہے ہیں حضور نے فرما ہر دار میں میری امت کا ایک بڑا گروہ حق پر ہوگا اور اس کے مقابلے پر ایک آرہا ہے کہ ایک کنمہ پڑھنے والا بھی ہوگا تو قیامت میں حدیث کو ظاہر سے نہیں ہٹانا چاہتا ظاہر سے ہٹائیں گے تو کئی معاملے سے بن سکتے ہیں لیکن ظاہری حدیث پر یہ ملگر آپ کہیں کہ ایک آدمی اگر ہے اور وہ جب تک اللہ اللہ کر رہا ہے قیامت نہیں آئے گی اور حضور کا یہ بھی بادہ ہے کہ میری امت ہر دور کے اندر بڑا گروہ موجود رہے گا تو جس میں وہ اللہ اللہ تنہا کر رہا ہے تو وہ بھی تو ایک دور ہے اس میں بڑا گروہ کونسا ہے اب بڑا گروہ اگر کوئی ہوتا تو پھر وہ ایک کیسے رہتا پھر یہ ایک بھی تو ان میں شامل ہو جاتا سمجھ رہے ہیں تراغ سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ ایک کیسے ہے تو جواب آیا کہ وہ ہے تو ایک ابھی لیکن ترجمان بڑے گروہ کا ترجمان بڑے گروہ کا ہے لہذا حق پر وہ سماد عاظم ہے جن کا ترجمان ایک رہ گیا ہے یہ بولنے میں ایک ہے فکر میں سماد عاظم ہے لہذا مختصر یہ نکلا کہ وہ عقیدہ رکھو جو اولیاء کا ہے وہ عقیدہ رکھو جو اصلاف کا ہے وہ عقیدہ رکھو جو سماد عاظم کا تباتر کے ساتھ آیا ہے اور آگ یہ میرے خانمے تریاسی درس ہے ایٹی تھری اگر آپ میرا پہلا بھی درس اٹھائیں تو میں نے بزرگوں کی اسی بات کو دور آیا ایٹی تھری درس کتنے سال بن جاتے آپ دیکھ لیجئے ہم نے اس تسلسل سے اسی بات کو پیش کیا اگر ہمارا کوئی اور مطلب ہوتا بات کو بگارتے ہم تڑا کرتے خدا نے ہمیں محفوظ کی اپنے فضل سے ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے وہی نظریہ رکھو جو بزرگوں کا تھا کیونکہ تم نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہو کہ چلیں گے ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے چلیں گے ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے تو لہذا وہی انعامی آپ کا گروہ نجات کا ہے اور وہ حدیث کے جملے سن لیجئے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری امہ شرک لیکن دنیا کی محبت میں آئے گی دنیا کی محبت میں آئے گی شرک نہیں کرے گی اب اس کے مقابلے پر دیکھئی ہے کچھ لوگ ایسے ضرور آئیں گے جو زبردستی زنجیریں ڈالیں بیڑیاں ڈالیں پچاس پچاس کو نیچے بھڑ رہے ہیں اور اس کو زہن دیا جارہا تم ہی مسلمان ہو اور دوسرا کوئی مسلمانی نہیں ہے تو میں صرف سنجیدگی کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہتا اور دیانت کے ساتھ صرف میں ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں وہ نام جو لکھا ہو تو بھی آپ نے پڑھ لیا سواد عاظم کی یہ فکر تو نہیں تھی سواد عاظم کی یہ فکر نہیں تھی انہوں نے تو گرتی بھی انسانیت کو اٹھایا ہے انہوں نے تو اپنے نوں کا لقمہ دچھڑے کے نوں میں دیا ہے انہوں نے تو شفقت و محبت کی وہ مہربانیاں کی ہیں کہ لوگ اپنے باپ اور اپنے رشتداروں کو چھوڑ دیا انہوں نے اور ان کی محبت میں ان کے ساتھ بیابانوں میں نکل گئے الحمدللہ وہی ہمارے اقابر ہیں جو کبھی سلسلہ قادریہ میں نظر آتے ہیں تو کبھی سلسلہ چشتیاں میں نظر آتے ہیں کبھی سہرورد میں نظر آتے ہیں تو کبھی نشبند میں نظر آتے ہیں سیدی عالم نے شاہ فرما انہ مما تخوفو علیکم رجل رجل نکرا ہے اور میں ہاں پر اپنے مراد سے اس کو جماعت لیتا ہوں کہ حضور نے شاہ فرمایا کہ انقریب ایک جماعت آئے گی انقریب ایک جماعت ہے شرک کا موضوع اس کو ختم کرنے کے لئے انقریب ایک جماعت آئے گی اور وہ کرے گی کیا سکا فرما تے ہیں میں اس سے بہت درتا ہوں امنی و تخوفو میں بہت درتا ہوں اپنی امت پر بہت درتا ہوں اس بات سے سرکار فرماتے ہیں اپنی امت پر اس جماعت سے حضور کیا وہ جماعت کیا کرے گی کیا لوگوں کو مسجد حرف سے نکال کر کیا ان کو ہندو بنائے گی سرکار فرماتے نہیں وَيَقْرَأُونَ الْقُرْآنِ وہ قرآن پڑھے گی یہ آپ خود جا کے تحقیق کر لیجئے حافظ ابن کثیر میں اس کو تفسیر ابن کثیر کے اندر سورہ رات کی آیت نمبر ایک سو پچتر ہے فَقَانَ مِنِ الْغَاوِينَ اس کے نیچے پوری حدیث لکھی ہے عدو تعیمہ مارکن میں ملتا آپ دیکھ لیجئے اصل یہ ماخذ اس کا مسجد ابی یالہ ہے مسجد ابی بولو بولو مسجد ابی یالہ ہے اور تبرانی میں بھی ہے کئی اور کتابوں کے اندر یہ رباعت موجود ہے اور ابن کسیر میں خود کہا ہے اس کے سنت جید ہے حضور فرماتے بھی میں بہت ڈرتا ہوں کہا حضور کس سے ڈرتے ہیں فرمائے قرآن پڑھنے والے ایک جماعت ہوگی اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میری پوری سنگی دیکھ حضور نے فرمایا آخری دورے آئے گا کہ ہر بندہ یہ کہے گا میں مفصل قرآن جاہل ہوگا غلام عورت مرد ہر شخص ابودعو شیل کے جیس ہے ہر شخص کہے گا میرا قرآن کا در سنو میرا قرآن کا در سنو قرآن کا در سنو اگر کوئی سمجھدار آدمی ان کو چھوڑ کر ادھر جانا ہوگا تو وہ کہے گا حضور فرماتے ہیں وہ یہ کہے گا میں تو قرآن سنا رہا ہوں یا نہیں سن رہا ہے تو یہ باتیں ساری حضور نے پہلے کر دی ہے لوگ قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں تو یہ باتیں کیوں نہیں پیش کرتے ہیں جو قیامت کی قریب ہونے والی ہیں یہ باتیں بھی پیش کریں نا قیامت کا منظر پر بات کرنا ہے تو پہلے جو نظریات پر قیامت ٹھوڑی جا رہی ہے اس کا جو تسلسل ہے اس کو پیش کریں تو سید یعنم فرماتے ہیں میرے دوستو نوجوانوں ذرا غوش اس بات کو سنو اور میں آپ کو یقینا ایک محقق اور منصف مزاج سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر عدل کا گوشہ آپ کے اندر ابھی تاثر شالدہ نہیں ہوا ہے اس لئے میں کھل کے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ورنہ مجھے سب پتا ہے حالات کیا ہیں مجھے سب پتا ہے ایسی تقاریت کا رزرد کیا آتا ہے لیکن ایک دینی فریضے کے حوالے سے سمجھ رہے آپ ایک دینی فریضے کے حوالے سے آپ کے روشن چہروں کو دیکھ کر مجھے یہ امید ہے کہ آپ کے اندر عدل کا گوشہ جباغ ہے تو صرف عدل اور تحقیق کے حوالے سے اس چیز کو دیکھیں اور اس کو محسوس کریں اور اس پر غار کریں اس کی تحقیق کریں اور جو نتیجہ ہوتا اس کو میرے ساتھ شیئر بھی کریں آپ میں آپ کے آپ کے زمین پر دستک دیتے ہوئے مقدمہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا نے اس پر قباجد کے دروازہ بن کریں خدا نے ایک قوم اور ایک نبی کے امت ہی بن کر ایک شب میں کھڑے ہو جائیں اور جو ہمارے اندر خلیشیں ڈال رہا ہے ان کو ہم حضور کے حدیثوں سے پیشانیں کہ کون ہے جو ہمارے اندر ہمیں پارا پارا کر رہا ہے بھائی کو بھائی کا دشمن کر رہا ہے کون کر رہا ہے حضور نے فرمایا کہ جی مجھے بہت در لگتا ہے یہ میری امت کو توڑ دیں گے پوچھا گیا حضور کون فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے کس رس سے قرآن پڑھیں گے یہاں تک کہ قرآن کی رونک ان کے چہرے پر بھی نظر آئے گی کتنا بڑا انتحان ہے اس میں تو حضور کو خوف ہے فرمایا اللہ کی جانب سے ایسا انتحان کھڑے ہوں گے کہ زہر ہوگا لیکن بندہ اسے شہد سمجھ کے پی رہا ہو فرمایا قرآن پڑھے گا قرآن ان کے چہرے پر اس کی رونک بھی آئے گی اپنی تعلیم سے خود پھرے گا اپنی تعلیم سے خود پھرے گا وَسَعَالَ جَعْدِ السَّيْفِ اپنے ملک اپنے محلے والوں پر تروار اٹھائے گا اور ان کو قتل کرے گا کیوں قتل کرے گا رماہو بشرک حضور فرماتے ہوں فتوہ دے گئے یہ سب مشریف اس لیے مار رہا ہوں آج کا دور آپ کو یاد ہے میڈیا دیکھ دیں آپ ہمارے پاکستان پر کیا قیامتیں توڑی گئی آپ نے دیکھا اس حدیث کو سامنے رکھیے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو ان میں غیب نہیں میں نے کہا اس لیے کہ سارا چٹا بٹا کھول دیا صحیح عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نے تمہارا سارا کام کر دیا ساری بات حضور کا علم تو اللہ حدود العالمین کا کرم اور اس کا فضل ہے جو محبوب مصطفیٰ کی سینے سے جاری فرماتا ہے سکار نے فرمایا کہ وہ شرک کا فضل دے گا اور قتل کرے گا ان کو تو صحابہ نے پوچھا حضرت 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 بن یمان نے کہ حضور ایوہما اولا بالشرک الرامی والمرمی حضور ان دونوں میں ایک ہی مشرک ہوگا نا یا مارنے والا یا مرنے والا کیونکہ ایک غلطی بڑھ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کافر نہ ہو اور ماز اللہ کوئی اسے کافر کہے تو کفر لوٹتا ہے کفر لوٹتا ہے اللہ رب العالمین اس سر زبان سے ہمیں محفوظ فرمائے لیکن جو اس انجام پر پہنچے تو پھر ہمیں حق کہنے کی توفیق اتا فرمائے کسی کو کافر کہنا جائز نہیں ہے کسی مسلمان کو کافر کہنا جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ کفر کا اتقاف کر کے جزم کر لے تو پھر شریعت کا تقاضہ لیے کہ مسلمان کو مسلمان کو اور کافر کو کافر کو سمجھ رہے میری بات آپ پھر شریعت کا تقاضہ کیا ہے مسلمان کو مسلمان کو اور کافر کو کافر کو بنایا نہیں جاتا لیکن اگر کوئی ہو جائے تو پھر اس کے لئے زبان نہیں رکھی جائے گی لیکن کسی مسلمان کی طرف کفر کی نسبت بھی کی بہت یقین نہیں جائے گی صحابی نے پوچھا کہ حضور پھر اس میں مارنے والا مشرق ہوگا یا مارنے والا مرنے والا حضور نے فرما بلی رامی مارنے والا خطو میری امت بے قصور ہوگی حضور نے کیا فرما میری امت اب اس حدیث کو لے کر میرے نوجوان دوست کو پھر پیچھے چلو حضور کا آخری خطو مجھے میری امت سے شرق کا خوف نہیں ہے مجھے میری امت سے اب جبی جس خوف کو نہیں رکھ رہی یہ لارا ہے اس لئے حضور کہتے ہیں میری امت بے قصور ہوگی کیونکہ اس کی براد کا اعلان تو میں خود کر چکا ہوں اس کی براد کا اعلان ہو اور ایک بات مزید سنیے اس میں آپ کہ حدیث میں جہاں پر بھی امت کے لئے شرق کا لب آیا ہے تو وہاں پر اکثر جگہ پر شرق سے مراد ریاکاری ہے کیونکہ اسے شرق اذر کہتے ہیں شرقے اذر شرقے اذر تو ہو سکتا ہے چھوٹا شرق یعنی ریاکاری دکھاوے کی عبادت لیکن شرقے اذبر کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرے حضور نے فرما یہ میری امت سے یہ میری امت سے آپ اس سے اگر یہ کہیں شاہ صاحب آپ نے کچھ انداز چڑنے والا بھی رکھا اور کچھ آپ نے ایسا انداز بھی پیش کیا کہ جس میں لگتا تھا کہ کچھ وعد آپ کو پسند نہیں ہے تو یہ انداز آپ نے کچھ اختیار کیا تو میں کہوں گا میرے دوست اس لیے کہ میں نے پہلے ارس کیا کہ جو مسلمان مسلمان ہو اور کافر نہ ہو اس کی طرف زبردستی بنا کر کفر کی نسبت کرنے سے تو اس کو مسکرات کر تو نہیں بیان کیا جا سکتا مسکرات کر بولیے تو نہیں بیان کیا جا سکتا اس پر تو صحابہ کو بھی جلال آتا ہے صحابہ کو بھی جلال آتا ہے حضرت ابود گردہ حضور کے صحابی ہیں اور بوڑے ہو چکے ہیں شداد بن عوض حضور کے صحابی ہیں وہ بھی بوڑے ہو گئے ہیں دمشق کی جانے مسجد پہ دونوں صحابی موجود ہیں ایک صحابی جمعہ پڑھا رہا ہے اور پوری مسجد بھری ہوئی ہے جس میں سکار کا صحابی حضرت ابود گردہ بھی بیٹھا ہوا ہے یہ مسلمان محمد کے اندر موجود ہے ریوائیت بیٹھے ہیں وہ حضرت ابود گردہ حضرت شداد بن عوض نے ممبر پر یہ جملے کہے حضرت شداد بن عوض نے بولیے ممبر پر یہ جملے کہے اور ان کے مو سے یہ جملہ نکلا اب میں تھوڑا اس میں معذرت چاہوں گا کیونکہ سرے دس حدیث میرے ذہن میں آئی ہے اور اس وقت میں اس کے ادراک نہیں کر پا رہا یا تو شداد بن عوض جمعہ پڑھا رہے تھے یا حضرت ابود دردہ لیکن تھے یہ دونوں صحابی تھے کیونکہ حدیث کا معاملہ اس میں احتیاط کے حوال اس میں ارز کر رہا ہوں ہے حضرت ابود دردہ اور حضرت شداد بن عوض ہے یہ دونوں صحابی لیکن ان میں سے یا حضرت ابود دردہ ممبر پر تھے اور شداد بن عوض بیٹھے ہوئے تھے یا شداد بن عوض بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابود دردہ حضرت ابود دردہ خبہ دے رہے تھے یا شداد بن عوض خبہ دے رہے تھے لیکن تھے یہ دونوں صحابی ان میں سے ایک صحابی نے ممبر پر یہ کہا یہ دور تابعیم کا ہے حضور کی مثال پرسہ ہو گیا ہے اور یہ بات مدینہ کے لیے شام اور دمشق کیا ہے سمجھ رہے آپ جو ایک صحابی ہے اگر وہ شداتی نوسی ہے تو وہ انہوں نے کہا لوگوں امت میں شرک آم ہو گیا انہوں نے کیا کہا تو حضرت ابو دردہ اگر ہوں جو صف میں تھے تو وہ سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے سنا انہوں نے ساری تغریر ان کی خاموشی سے وہ سن رہے تھے لیکن جب وہ اس لفظ پر آئے اور یہ محبیش پڑھ رہا ہوں اپنے سن امام حمد سے انہوں نے کہا لوگوں دنیا میں شرک آم ہو گیا تو اس صحابی نے سر اٹھایا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے ہم موجود پہ شرک آم ہو گیا یہ کیا کہہ رہا ہے انہوں نے کہا یہ شرک آم ہو گیا ہے جب وہ تقریل ختم کی جمعہ ختم ہو نکلے تو انہوں نے ان کے کاملے پر ہاتھ رکھا کہ یہ تُو نے آج کیا بات کر دی آج تو تقریبی اس سپر ہوتی ہے صحابی علب najجب بھی نہیں پسند کرتا کہ یہ تُو نے کیا بات کر دی امت میں شرک آم ہو گیا شرک آم ہو گیا کہ تُجھے نہیں پتا حضور نے فرمایا میرے امت میں شرک نہیں ہونا تو دوسرے صحابی کیا کہتے ہیں نہیں 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 میرے کہنے کا مقصد شرک اکبر نہیں تھا شرک اکبر تھا دکھاویں ایک باتیں جو ہیں تو اب آپ دیکھ لیا کہ صحابہ اکرام نے اس لب و لہجے کو بھی پسند نہیں کیا کہ امت کی طرح شرک نزبت کی جائے امت کی طرح شرک کی اگر وہ صحابی نے بھی کی تو دوسرا صحابی اس پر ناراض ہوا اور اس نے کہا تُو نے لب و لہجہ رکھا کیسے کیا قرم نہیں فرمایا کہ میری مشہد نہیں کرے گی اللہ رب العالمین ہمیں امت کا درد اطا فرمائے اپنے بھائیوں کا درد ہمیں اطا فرمائے اللہ اس امت کو تفرقے سے محفوظ فرمائے یہ بٹ رہی ہے اللہ رب العالمین